اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرقیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ ناحق کے لئے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا چیز ہے نعرے تکبیر بھی فتنہ میرے محترم بزرگو اور دوستو اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو پھر ایک جگہ جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق نایت فرمائی حاضرین اگرامی اس وقت پوری دنیا کا مسلمان اور خاص طریقے پر ہندوستان کے اندر رہنے اور بسنے والا مسلمان مختلف قسم کے حالات اور فتنوں کا شکار ہے ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا فتنہ جنم لے لیتا ہے اور حدیث کی پیشین گوئی کے مطابق امت مسلمہ پر اس وقت فتنے بارش کے قطروں کے مانند برس رہے ہیں آج کی اس مجلس میں میں جس فتنے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور جس فتنے کی طرف آپ لوگوں کے ذہن کو مبزول کرانا چاہتا ہوں وہ ہے ارتداد کا فتنہ اسلام سے پھر جانے کا فتنہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو اختیار کر لینے کا فتنہ دامن اسلام کو چھوڑ کر دامن کفر میں جا کر پناہ لے لینے کا فتنہ اور یہ فتنہ خاص طریقے پر ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے درمیان پیدا کیا جا رہا ہے اور دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے آئے دن ہمارا آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ فلان جگہ فلان بستی کی رہنے والی ایک مسلم بچی نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر کے مرتد ہو گئی اسلام سے پھر گئی اس طرح کی خبریں جب ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں تو یقینا ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے اور ہم سب کا دل چھلنی چھلنی ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ فتنہ خاص طریقے پر ایک منظم سادش کا حصہ ہے جو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لئے تیار کیا گیا ہے شادی کا لالج دے کر زندگی کو خوشگوار طریقے پر گزارنے کا لالج دے کر دنیاوی مال و ذر کا لالج دے کر ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو ورغالایا جاتا ہے اکسایا جاتا ہے پھر شادی کا جھانسہ دے کر اسے اپنے دامن فریم میں گریفتار کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے ایمان کا سودا کیا جاتا ہے اس کی افت و عصمت پر ڈاکہ زنی کی جاتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو پورے ہندوستان کے حالات ہیں یہ حالات کیوں آئے ارتداد کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں جہاں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی جس کی وجہ سے ہماری بچیاں مذہب اسلام کو چھوڑ کر اپنے خاندان رشتہ دار کو چھوڑ کر دوسرا دھرم اختیار کر رہی ہیں حاضرین اگرامی ہمیں آراب کو سمجھنا ہوگا کہ والدین کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے والدین کا اولین فریضہ ہوتا ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا انہیں دین بتانا اسلام بتانا قرآن سکھانا احادیث نبویہ کی تعلیم دینا یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے اور بچوں کے حقوق میں سے ایک حقوق ہے یہ بھی یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ مذہب اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین یا تو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا وہ بچہ خود دوسرا دھرم اختیار کر لیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں بچے اور بچیوں کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو راسخ کرواتے ہیں انہیں بتاتے ہیں دین اسلام کیا ہے مذہب اسلام کیا ہے انہیں قرآنی تعلیمات دلواتے ہیں احادیث نبویہ کی تعلیمات دلاتے ہیں تو وہ بچہ تو مذہب اسلام ہی پر باقی رہتا ہے لیکن اگر والدین ان کی تربیت میں کوتا ہی کرتے ہیں غفلت بردتے ہیں تو وہ بچہ مجوسی بن جاتا ہے یا نصرانی بن جاتا ہے یا کوئی دوسرا دھرم اختیار کر لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم اہلیکم نارا کہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے دھر والوں کو جہنم کے آنگ سے بچاؤ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی اولاد ہمارے لیے اس دنیا کے اندر زلت اور رسوائی کا سبب بنے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یہی اولاد ہمارا گریبان پکر لے حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے تم میں سے ہر شخص نگنا ہے اور قیامت کے دن ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا والدین سے پوچھا جائے گا ماں سے پوچھا جائے گا ان کی بچیوں کے بارے میں کہ تم نے اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کیا نہیں انہیں دین پڑھایا یا نہیں ایمان سکھایا یا نہیں اپنے اولاد کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو راسق کرایا یا نہیں اسی طرح باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت میں کیا رول ادا کیا کیا کارنامہ انجام دیا اسی طرح شوہر سے پوچھا جائے گا اس کی بیوی کے متعلق کہا جائے گا کہ تم نے اپنی بیویوں کی دینداری میں کتنا حصہ لیا حاضرین اگرامی یاد رکھیں اگر ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت میں تھوڑی سی بھی کمی اور کوتا ہی کی تو یہی اولاد ہمارے لیے کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گی اور جہنم کا سبب بنے گی حاضرین اگرامی اولاد کی تربیت بچپن میں کی جاتی ہے بچپن کی عمر میں جو چیزیں اولاد اور بچے کے ذہن میں بیٹھا دیا جاتا ہے وہ پتھر کے لکیر کے مانند ہو جایا کرتی ہے عرب کا مشہور مقولہ ہے العلم فی السغری کا نقش فی الحجری کہ جو چیزیں بچپن میں بچوں کے دلوں کے اندر بیٹھائی جاتی ہے وہ پتھر کے لکیر کے مانند ہو جایا کرتی ہے حاضرین اگرامی حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کا طرز عمل تو یہ تھا کہ وہ اپنے بچے اور بچیوں کی ہمیشہ فکر کرتے ہمیشہ ان کی تربیت کرتے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے بچے اور بچیوں کی عمر پانچ سال ہے یا پچاس سال سات سال ہے یا ستر سال جمعہ ملتا انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی بچیوں کی اپنے بچے کی تربیت کرتے اسلاح فرماتے قرآن کریم کے اندر موجود ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اپنے لڑکوں کو بلایا اور کہا اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِ کہے بچوں اے لڑکوں ہماری موت کا وقت قریب آ چکا ہے ان قریب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن اس سے پہلے تم ہمیں یہ بتاؤ کہ میرے بعد جانے کے میرے جانے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کروگے دیکھیں ایک پیغمبر ہیں اپنے اولاد کی کتنی فکر ہے آخری وقت میں بھی اولاد کی فکر کر رہے ہیں کہیں میرے جانے کے بعد اسلام سے مت پھر جانا ایمان سے مت پھر جانا اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اولاد کی کتنی فکر کرنی چاہیے اور کیسی تربیت کرنی چاہیے بچہ جو ہے بچہ کا پہلا مکتب اور مدرسہ ماں کا گود ہوا کرتا ہے بچہ اپنی ماں کی چھانتی سے صرف دودھ نہیں پیتا بلکہ اس کے اچھے اور برے اثرات بھی بچوں کے اندر مرتب ہوتے ہیں اس لئے ہماری ماں اور بہنوں کو خاص طریقے پر اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کی ٹھیک اسلا کریں صحیح تربیت کریں باوضوح کر انہیں دودھ پلائیں حاضرین اگر آمی اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہے میرے لڑکوں یاد رکھو اللہ نے تمہیں دین اسلام کے لئے منتخب کر لیا ہے دین اسلام کے لئے چن لیا ہے یاد رکھو تمہاری موت بھی اسی حالت میں آنی چاہیے تم مرو اس حال میں کہ تم مسلمان رہو دیکھئے ایک انبیاء ایک انبیاء ہیں نبی ہیں کتنی فکر کر رہے ہیں اولاد کی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم اپنے بچے اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں آلہ ڈگریاں دلوانے کے لئے فکر مند رہتے ہیں یقیناً انہیں ڈاکٹر بنائیے انجینئر بنائیے پائل ایڈ بنائیے اسی طرح گریجویٹ کرائیے ہمیں ضرورت ہے اچھے ڈاکٹر کی بھی اچھے انجینئرز کی بھی اور پائل ایڈ کی بھی ہمیں ضرورت ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے دلوں پر قرآن کریم کی اس آیت کو نقش کر دیں لکھ دیں کہے بچوں تم مسلمان ہو اللہ نے تمہ دین اسلام کے لئے منتخب کیا ہے تم اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان رہو اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کہ تم اللہ کی عبادت کرو پروردگار کی عبادت کرو اس حال میں تمہاری موت آجائے حاضرین اگرامی اس وقت جو پورے ملک کے حالات ہیں تقریبا ہندوستان کے ہر صوبے سے اور ہر صوبے کے ہر زیلے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم بچیاں ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں ایک ہزار دو ہزار دس ہزار اور بیس ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلم بچیاں مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرا درم اختیار کر چکی ہے ایسا مخصوص ہوتا ہے کہ یہ ایک منظم سادش کا حصہ ہے اس کو محض اتفاقی واقع سمجھنا یہ بےوقوفوں کی علامت ہے باقاعدہ اس کے لئے فنڈنگ کی جا رہی ہے مال خرچ کیا جا رہا ہے جماعتیں بنائی جا رہی ہے ہماری بچیوں کو ورغلایا جا رہا ہے اکسایا جا رہا ہے تنظیمیں اعلان کر رہی ہے کہ اگر کوئی شخص مسلم بچیوں کے ذہن کو خراب کر کے ارتداد کا شکار بنا لیتا ہے تو اس کو اتنے اتنے پیسے دیے جائیں گے مکانات دیے جائیں گے اب یہ آمدہ باد کے قریب سے میرے ایک جاننے والے نے بتایا کہ ہمارے یہاں اس طرح کے واقعات روز ہو رہے ہیں مسلم بچیوں کو گاریاں خرید کر دی جا رہی ہے مہنگے مہنگے موبائل فون خرید کر دیے جا رہے ہیں اور اسی طرح لیپ ٹاپ خرید کر دیا جا رہا ہے اور اس کے بدلے میں اس کے ایمان کا سودا کیا جاتا ہے اس کی عفت و عصمت پر ڈاکہ زنی کی جاتی ہے ان تمام تر واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو محض اتفاقی واقعہ سمجھنا احمقوں اور بے وقوفوں کی جنت میں رہنا ہے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ معاملہ کہاں سے بگاڑا جا رہا ہے آج سے کچھ سال پہلے لو جہاد کے نام پر جو ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا پورے ملک کے اندر اس کے پیچھے وہی ذہن کام کر رہی ہے ہماری بچیوں کو ورغلایا جاتا ہے ان کے ذہنوں کا استحصال کیا جاتا ہے اور پھر اسے استعمال کر کے پھیک دیا جاتا ہے حاضرین اگرامی جہاں اس کے بہت سارے وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ دینی تعلیم سے دوری ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے ہم نے اپنی بچیوں کو نہیں بتایا کہ عورت کے مانے ہی پر دیکھاتے ہیں ہم نے اپنی بچیوں کو ہم خود اپنے ہاتھ سے ایسے ایسے لباس خرید کر دیتے ہیں جس سے جسم کے ہر ہر آدھا آیا ہوتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں بے پردگی کی شکار ہے ہماری بچیاں ان میں سے ارتداد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل شادیاں مہنگی ہو رہی ہے جہیز کے نام پر کاروبار شروع ہو گیا ہے جہیز کے نام پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے لوک مار ہو رہا ہے غریب والدین کے خون کو چوسا جا رہا ہے جہیز کے نام پر اس وجہ سے بھی ہماری بچیاں ارتداد کی شکار ہو رہی ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر آجیب آجیب رسوم نکل گئے ہیں رسومات ابھی پونہ کالج کے ایک پروفیسر نے بتایا کہ اس کے کالج کی ایک ذہین اور ہنہار طالبات ارتداد کی شکار ہو گئی مسلم پرسنل لابوٹ کے کچھ ذمہ داروں نے اس بچی سے بات کی پرسنل لابوٹ کے ذمہ داروں نے کہا کہے بچی تو تو ذہین بھی ہے چالاک بھی ہے تعلیم یافتہ بھی ہے تو نے مذہب اسلام کو کیوں چھوڑ دیا تو اس بچی نے جواب دیا کہ میرے گھر تئیز گھرانے سے الگ الگ گھر سے رشتے آئے سب نے آ کر چائے پانی کیا ناشتہ کیا اور آخر میں یہ کہہ کر سب نے منع کر دیا کسی نے کہا کہ ہماری بہو کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے فلا خوبی ہونی چاہیے فنا ہنن ہونا چاہیے ان کا رنگ ساؤلا ہے کسی نے کہا قد لمبا ہے کسی نے کہا قد چھوٹا ہے جب میری اپنی قوم کے لوگ اپنے مذہب کے لوگ اپنی جماعت کے لوگ نے اپنانے سے انکار کر دیا اسی اسنا میں اسی وقت میں ایک غیر مسلم گھرانے سے اچھے گھرانے سے رشتہ آ گیا ہم نے قبول کر لیا علیہ السلام کو چھوڑ دیا حاضرین اگرامی تھوڑی کمی اور بیشی ہمیں برداشت کرنی ہوگی اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہوگی اپنے بچیوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ہمارے لئے آئیڈیل اور نمونہ یہ دنیا کی ننگی ننگی عورتیں نہیں ہیں جن کی دن کا پتا نہیں کہ وہ دن گزارتی ہے اور کہاں رات گزارتی ہے ہمارے لئے آئیڈیل اور نمونہ حضرت فاطمہ ہیں حضرت عائشہ ہیں حضرت زینب ہیں حضرت رقیہ ہیں ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا